ہیلو گائز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں چکن ٹکا یہ ٹکا ریسپی ہم گھر میں بغیر انگیٹی کے تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل اور آسان ریسپی تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرنے شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے میں نے چکن کا بڑا پیسز لیا ہے اب میں اسے کٹ کروں گی آپ اس طرح کے کوئی بھی پیس لے سکتے لیکن پیس بڑا ہو اب میں اسے طرح کٹ لگاتی جاؤں گی تاکہ جو مسالہ وہ اندر جائے اور یہ آسانی سے کوک ہو جائے چکن کو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ دھو لیا تھا اور اب میں دوبارہ ان کو دھو لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے چکن پر کٹس لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا لیمن لیا ہے اور اب میں لیمن کو لیمن کے جوز کو گوشت کے اوپر شامل کروں گی لیمن بہت بڑا تسلی میں اسے ہاف ہاف اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون سالٹ یعنی نمک اور ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور ساتھ میں اس میں شامل کروں گی چٹکی بڑھ کلر اب میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے mix کر لوں گی تو یہ اچھے طریقے سے mix ہو گیا اب میں اسے cover کر کے علیہ دا رکھ دوں گی اب میں ایک علیہ دا باہل لوں گی اس میں میں کپڑہ رکھوں میں اس کے اوپر میں دین اس میں ڈالوں گی اپنے دین سے پانی انکالنا تھا دین میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں دین کو ایک چھلنے پر رکھ دوں گی اب میں نے اسے چھلنے پر رکھ دیا اور اس کے اوپر کوئیары چیز رکھے ہوئے تاکہ پانی اچھی طریقے سے نکل جائے یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹٹ ہوتا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں دہی کو سمپل باول میں نکال لوں گے یہ دیکھئے کتنا سارا پانی ہوتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں نے دہی کو ایک الادہ باول میں نکال لیا اور اب دہی گھڑا گھڑا پانی اس میں تھا تو یہ بہت پتلی لگ رہی آپ کے عائل میں شاملی کروں گے کشمی تھی لائل میرچ اور تی política لائل میرچ پاودر 1 د мех hiçbir کا غلط اس پاسر писائل هو прос slap مسائلہ پاودر جانگ ساتھ میں اس میں شاملی کروں گے ہاف ٹی سپون حلط پاودر ساتھ میں اس میں شاملی کروں گے ہافی ٹی سپونز لوگا کوٹہ زیرا ون ٹی سپون بنوکوٹا دھنیا اور ون ٹی سپون آئل اب میں ان سب چیزوں کا اچھے طریقہ مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی اگر ہم چاہیں تو اس میں ہم زردہ ورنگ ایڈ کر ساتھ ہم اس میں نمک ایڈ کر دوں گی چکن اچھے طریقہ سے میرین ایٹ ہو چکی ہے اب میں چکن کو اس طرح کھلے برتر میں رکھوں گی اور جو مکسچر جتنا ہم نے ابھی بنایا تو آپ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ مکسچر اس پر لگا کے اچھے طریقے سامنے سے مکس کر لیں گے میں نے آپ کے بتاؤ behavior asun میں نمک کرنا پھول گی تو اب میں اس کے اوپر نمکیں شامل کر دوں گی میں لے میں نہیں ڈالا تھا اور ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھ کے یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں آلائیدہ ایک ٹرے میں ایک پیپر رکھ کے اس کے اوپر میں گوشت کے سارے ٹکرے رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے اس پر بہت اچھے طریقے سے سٹک ہوئی ہوئی ہے اور اب میں دوبارہ اس پر بلٹ پیپر سے کور کر دوں گی اور اب میں ایسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بیک کر لوں گی انشاءاللہ چکن اچھے طریقے سے بیک ہو جائے گی تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے چکن کا بیک کیا ہے ماشاللہ بہت اچھی خشبو آ رہی ہے بہت ہی دلیشیسی چکن بن گئی ہے یہ ایک دم اچھے طریقے سے پک پہی ہے اور کوکو بھی ہو گیا اب ہم ایک پوڈرٹ سٹیپ کریں گے جو کہ بہت ہی لازمی ہے اور اب میں اس میرل پین پر چکن کو رکھوں گی اب میں ایک بریش کی مدد سے چکن کی اوپر ہوئی لگاؤں گی اور اب ہم نے چکن کی سائیڈ چینچ کر دیں دوسری سائیڈ پر اویل لگانا ہے اور واپس پوڈرٹ کو دوسری طرح سے پروکائیں گے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اب میں نے ایک اویلے کو گرم کر لیا اور اب میں ایک باول میں چکن ڈالا میں ایک اویلے کو چکن کی اوپر رکھ دوں گی اب میں ایک اویلے کے اوپر اویل شامل کروں گی اور اسے فوراں ڈک دوں گی تاکہ اویلے کو دھوما سا نکل رہا ہے وہ اس کے اندر ہی رہے اگر یہ سٹیپ نہ کیا ہے تو اگر باہر سے جیسے چکے کی مطلب مزہ یا خشبو آتی ہے زائقہ وغیرہ وہ نہیں آئے گا آپ نے یہ سٹیپ بہت ضروری اور لازمی یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے ہم پھر چکن ڈکہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کوئلے کو لیدہ نکال لیں گے اور چکن ڈکہ کو صرف کر دیں گے اب میں چکن ڈکے کو صرف کروں گی لیمو اور پیاز کے ساتھ دکے کو صرف کرتے ہیں میں اس طریقے سے لیمر کو اوپر نچھوڑ لوں گی اور چارٹ پی ٹالہ مسالہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لوں گی دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے کوک ہو گیا خوشبو اس کی بہت اچھی ہے زائقہ بھی اچھا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ملکات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پر ملکات ہوتی ہے ملکات ہوتی ہے ملکات ہوتی ہے ملکات ہوتی ہے علیہ ملکات اللہ خوشبو موسیقی